زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ابھی آپ نے جو ویڈیو سمات کیا جو دیکھا یہ کہیں اور کا ویڈیو نہیں ہے یہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے پاکستان میں کراچی میں وہاں پر ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں امام اہل سنت آلہ حضرت کی نات سے شروعات کی جاری ہے برادرانی ملت اسلامیہ ایک فتنہ ہے امتیاز پلاموی نام کا ابھی چند دنوں پہلے اس نے جو ہے تو سوچل میڈیا پر کچھ ویڈیوز ڈالنا شروع کی ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لئے اہل سنت کے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے امام اہل سنت کے گمبت کو جب بھی لگاتا ہے تو اس پر کروس کا نشان یعنی غلط کا نشان ڈالتا ہے امام اہل سنت کے گمبت کو لگا کر غلط کا نشان ڈالتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ امام اہل سنت ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے پہلے تو مشورہ امتیاز پلاموی تم امام اہل سنت کی کتابیں پڑھنا شروع کرو پہلی بات جب تم کتابیں پڑھو گے اللہوں کی کتاب پڑھ دو جو تمہارے علومہ ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ امام اہل سنت کیا ہے تو پھر یہ جو بکواس کرتے ہیں آپ یہ بالکل ختم ہو جائے گی اب آپ امام اہل سنت کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور آپ کے مولوین نئیم بچ صاحب جو ہے وہ امام اہل سنت کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے ان کو رحمت اللہ تلالے کہہ رہے ہیں اب امتیاز پلاموی جھوٹا ہے یا نئیم بچ صاحب جھوٹے ہیں ان دونوں میں سے ایک تو پکا جھوٹا ہے ایک اللہ کا ولی مان رہا ہے دوسرا جھوٹا کہہ رہا ہے دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی سماعت کیجئے اس در میں درود پڑھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ خانسلام شمعہ وزنہ ہدایت پہ اللہ خانسلام وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکہ تیوہ کا چاند اس دل افروض سات پہ اللہ خانسلام میں نے جو وہاں کھڑا ہو گئی یہ درود پڑھا خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی یا اللہ یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا وہ کیا نام تھا ان کا ہے احمد عزاق صاحب علی رحمت اللہ علیہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر سبحان اللہ عمین اے اللہ ان کو دل میں ان کے لئے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں ان کو دعا جن کا یہ درود پڑھ کر میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے اب وہ کہہ رہے ہیں جن کا درود پڑھ کر میری یہ کیفیت ہو گئی ہے وہ کیا ہوں گے ان کی شان کیا ہوگی یہ وہ بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو دیواندی کہتے ہیں یہ دیواندیوں کے بڑے بڑے مولوی ہیں چھوٹے موٹے نہیں امتیاز پلامی سا آپ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں کونے کاپرے میں سے اٹھ کر کے شہرت حاصل کرنا ہے آلہ حضرت پر بھوکنا شروع کرو آج کل شہرت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو شہرت حاصل کرتے ہیں وہ اسلام پر بھوکتا ہے اور کسی باطل فرقے والے کو شہرت حاصل کرتے ہیں جسے رافزی مجاوروں کو شہرت حاصل کرنی ہو یا آپ جیسے دیواندیوں کو شہرت حاصل کرنی ہو تو آپ آلہ حضرت امام علیہ السنت پر بھوکتے ہوئے نظر آتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا انشاءاللہ تبارک و تعالی قائم ہے تب تک اللہ والوں کا چرچہ ہوتا رہے گا اور امام علیہ السنت بھی اللہ والے ہیں ان کا چرچہ ہوتا رہے گا اور تمہاری زبان سے کہ حق تو وہ ہے جس کی رشمن بھی گواہی دے کہ تمہارے بڑے بڑے علم آئی کرائم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں امام احمد رضا کی شان میں اور کیا کیا کہتے ہیں ذرا سمات کر لیں ان کو بھی دیکھیں تاریخ جمیل صاحب ہے یہ یہ تھانوی صاحب کا ایک بات بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں کہیں کہ مولانا احمد رضا صاحب کا کسی نے بے عدوی سے نام لے لیا تو ناراض ہو گئے کہ اتنے بڑے علم مطلب امام احمد رضا اتنے بڑے علم ہیں خود تھانوی کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی حیرت کی بات ہے تم تو ابھی ابھی بل میں سے نکلے ہو صاحب تم سے پہلے نہ جانے کتنے نکل چکے آئے اور چلے گا ہے نام و نچان مٹ گیا لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے یہ امام احمد رضا کا شیر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام احمد رضا نے لکھی اللہ کے رسول سرور کائنات نے اسی شیر کو جو ہے تھا امام احمد رضا کے لیے اس شیر کو ان کے لیے بنا دیا اور اب وہ حال ہے کہ امام احمد رضا پر بھی وہ شیر بالکل فٹ آتا ہے امام احمد رضا کی شان یہ ہے کہ جس سمت آگئے سکھے بٹھا دیئے چلیے ایک اور دیواندی سے پوچھتے ہیں کہ امام احمد رضا صرف شائر تھے یا صرف بڑے عالمی تھے یا کچھ کام بھی کیا ہے تو منظور مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سماعت کر لیجئے اللہ احمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرع بھی لکھی ہے جد الممتار دوبئی سے بھی چھتی ہے تیس جلدوں آدمی غزب کا تھا سمجھے میں لگو ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے لیکن آدمی ہے پڑھنے کی سمجھے میں پڑھنے کی چیز ہے اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاحت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں آدمی غزب کے تھے امام احمد رضا خان منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں تفردات ہوتے ہیں ہر علم کے اپنے اپنے لیکن آدمی بڑے غزب تھے پڑھنے کے لائق تھے اور کہتے ہیں عربوں کے یہاں اب ان کی فقہ سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں جاہلوں میں نہیں عجمیوں میں نہیں عربیوں میں عرب لوگ ان کی فقہ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں جناب آپ ہیں کہاں امام احمد رضا وہ چاند ہے جس پر تھوکنے والے کا ہمیشہ مو گندہ ہوتا ہے چند دن آپ سسی شہرت کم آ لیں گے لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے جب حشر کے میدان میں یہی ملہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے اوے بدبخت ہم تو تعریف کر کے مر گئے اور تو مطلب جو ہے تو برائی کر رہا تھا تو تب کیا جواب دوگے تم لوگ بتاؤ کیا جواب دیتے ہوئے نظر آوگے ابھی تمہارا حال یہ ہے کہ چند ویڈیوز دیکھ لیتے ہو اس کے اندر بولنا شروع کر دیتے ہو فلان عالم نے یہ کہا فلان عالم نے یہ کہا اور دیرے دیرے در آ رہے ہیں اب امام حمد رضا کو پڑھا تجھے پتہ لگے گا کہ امام حمد رضا نے کیا کیا لکھا ہے تو برادران ملت اسلامی حضر آپ دیکھیں میرے امام کی شان اور امتیاز پلاموی کو بھی دکھائیں کہ وہ اگر پڑھنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے مسائل اس کے حل ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے لیکن پڑھنا چاہیے اس کو پڑھنا پڑھے گا اگر نہیں پڑھے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے پڑھے گا تو مسائل آلوں گے انشاءاللہ امام حمد رضا کو پڑھ جیسے ہم غیر مسلموں کے کہتے ہیں قرآن پڑھو ایسے ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ امام حمد رضا کی فتاوہ شریف کو پڑھو اس کے اندر عشق رسول نظر آئے گا رسول اللہ سروری کائنات کے موجزات نظر آئیں گے تو اندھو تمہاری آنکھیں جو پھوٹ گئی ہیں وہ کھل کر کے سامنے آ جائیں گی اور ان کے اندر جو بینائی آ جائے گی بریلی کا بانس جب پڑھتا ہے نا سب سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بریلی کا سرمہ آنکھوں میں لگانا پڑھتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اگر دل میں جگانا ہے تو امام احمد رضا کو پڑھا اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا ہے نا اس سے بھی سن لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے امام احمد رضا کے بارے میں ذرا سن تو پتہ لگئے گا تجھ کو سن پہلے بھی آلہ حضرت کی کئی ناتیں پڑھویں اب بھی ہم آلہ حضرت کی کئی ناتیں ہیں جو شاکار ہیں میں کہتا ہوں نبیل اسلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کرتی ہے ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ میں اکثر اپنے بھائیوں کو نیجی محفل میں کہتا ہوں آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ آلہ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبیل اسلام کے ساتھ کیا ہے نا اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی آشک نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا کسی بھی آشک نے اپنے معشوق کے لیے وہ اظہار محبت نہ کیا ہوگا جو امام احمد رضا نہیں کیا اپنی ناتیا کلام کے اندر یہ انجینئر مرزا صاحب کے جملے ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی تعریف کریں دیوبندیوں کے بڑے بڑے ملدہ تعریف کریں تھانوی صاحب تعریف کریں جن پر کفر کا فتوہ ہے وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں امتیاز پلاموی صاحب تھوڑا پڑھ لو یار یہ جتنے اعتراضات تم لے کر آرہے ہونا کہ نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے جتنے علمائی کرائیم ہیں نا وہ سارے کے سارے اعتراضات پہلے لائے چکے ہیں کتابیں لکھی جا چکے ہیں پہلے انہوں نے کتابوں میں لکھ کر وہی اعتراضات کو پیش کیا اور اب آپ جو ہے تو ویڈیو بنا کر وہی اعتراضات کو پیش کر رہے ہیں تو یار تھوڑی شرم کر لو یار تھوڑے اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو پتہ لگے گا کہ تھانوی کو بچانے کے شکر کے اندر مرتضی حسن چانپوری نے مرتضی حسن دربنگی نے مولوی محمود حسن ٹائنڈوی کو کیا بلتے جو ہے تو کافر کا مولوی جو ہے تو ٹائنڈوی نے دربنگی کو کافر کہہ دیا اس طرح تو تم لوگ آپس میں لڑتے رہے لیکن شرم نہیں آئی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تم کو تو بھائی توبہ کرو توبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا کوئی تم سے ذاتی جگڑا نہیں ہے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے خدا کی قسم تم نے ہماری کوئی زمین نہیں لی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں تم نے گستاخیاں کی ہے ان گستاخی سے توبہ کرو یاد رکھو پنامی صاحب مرنے کے بعد نہ تھانوی صاحب بچانے آئیں گے نہ گنگوی صاحب بچانے آئیں گے نہ نانوتوی صاحب بچانے آئیں گے نہ اسماعیل دہلوی صاحب بچانے آئیں گے نہ خلی لمبیٹوی صاحب بچانے آئیں گے وہاں اگر بچانے آئیں گے تو آمینہ کلال محمد الرسول اللہ بچانے آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچانے آئیں گے تو پھر حضور کے بن کر رہو میں نہیں کہتا آپ امام احمد رضا کو مانو میں نہیں کہتا آپ صلاة و سلام پڑھو میں نہیں کہتا کہ آپ مزارات یا علیہ پر جانا شروع کرو لیکن اتنا تو کرو یار کہ جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا ان کو تو ان کو جو ہے تو کافر مان لو تمہارا یار دل جگر گردہ کیسا ہے کہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہو اور رسول اللہ کی شان میں کستاخیاں کرنے والوں کو کافر ماننے کو تیار نہیں بلکہ ان کے حمایت پر لگے ہوئے ہو اور عبارت اللہ لکھر کہتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب ارے بھائی جس نے لکھا وہ مطلب بیان نہیں کر سکا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وہ مطلب بیان نہیں کر سکا آپ مطلب بیان کر دیں گے وہ تو مر گیا پندرہ سال تکے تھانوی سے پوچھا گیا تب تو وہ بیان نہیں کر بایا جب مر گیا تب بیان نہیں کر بایا گنگو ہی بیان بیان نہیں کر بایا مر گیا اس کے بعد اس کے ازناب بیان نہیں کر بائیں اس کے چاہنے والے اس کے مرید اس کے خلیفہ بلکہ ان کے مازاللہ جو رب مانتے تھے ان لوگوں کو انہوں نے بیان نہیں کیا تو آپ بیان کر لیں گے اہل سنت کے بھی شیرازے کو منتشر نہ کریں اہل اسلام کے شیرازے کو منتشر نہ کریں سب ایک ہونے کے لیے ایک پلیج فارم پر جمع ہونا ہے تو صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنی کتابوں کے اندر جو گندگیا لکھی ہوئی ہے اس کو مانے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر اور آ جائیں اور امام احمد رضا کو وہ شیر پڑے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے اب یہ ویڈیو سن کر پلاموی صاحب کی آنکھوں سے ہنسو جاری ہو جائیں گے بیچارے رونا شروع کر دیں گے اس لئے کہ ان کے علم آئی کرائم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ اور بکواس کر رہے ہیں تو بیچارے کریں گے کیا ان کی ادھر بھی پڑ رہی ہے ادھر بھی پڑ رہی ہے ادھر احمد رضا والے مار رہے ہیں ادھر ان کے علم آئی کرائم مار رہے ہیں تو دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں آپ تو اس سے بہتر ہے کہ دونوں طرف سے مار نکھائیں توبہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو گستاخ مانیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان علیہ السنہ کی ایمان کی حفاظت فرمائیں والسلام علیہ وآلہ